بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس کا مطم صحیح بخاری سے لیا گیا ہے رقم ہے دو ہزار دو سو پچانوے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے دیہاتی زندگی میں گھر ایسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں دیواریں بھی عام طور پر ایک ہی ہوتی ہیں آپ نے ادھر اپنا کوٹھا بنایا ساتھ انہوں نے دو دیواریں کھڑی کیں اور اپنی چھک ڈال لی تو ایسے ہی ہوتا ہے اس میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کہیں کوئی کھونٹی گاڑی جائے اب آپ ادھر سے گاڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے دیوار میں سورا خو رہا ہو یا ادھر سے کوئی مٹی کا پلستری ہوتا تھا وہی گر رہا ہو تو لوگ اس پر احتجاج کرتے تھے یا روکنے کی صحیح کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے اب انہوں نے یہ روایت سنائی لوگوں کو تو ابو حریرہ یہ روایت سناتے پھر کہتے کیا وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم اس سے مو پھیرے ہوئے ہو یعنی کوئی توجہ سے لوگ سنتے نہیں تھے ان کا خیال تھا کہ یہ کیا بات ہے جو بیان کر رہے ہیں یا اب ہم کھونٹی گاڑنے سے انہیں روکے ادھر ہماری دیوار میں سورا خو رہا ہو اور ہم پڑوسی کو کھونٹی گاڑنے دیں تو انہیں غصہ آ جاتا اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں وہی کھونٹی تمہارے کندوں کے درمیان گاڑ دوگا یعنی غصے سے یہ بات کہتے کہ تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں حضور کی طرف کو غلط بات منصوب کر رہا ہوں تمہارا اب یہی انجام ہونا چاہیے اس پر جو نوٹ میں نے لکھا ہے وہ سن لیجئے پڑوسی کے معاملے میں جو رویہ ہر بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے یہ اسی کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی ظاہر ہے کہ پڑوسیوں کا حق قائم کیا گیا ہے ان کی ریایت ملعوض رکھنا ان کے ساتھ تعاون کرنا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا یہ ہمارے دین کی بڑی بنیادی ہدایات میں سے ہے قرآن مجید نے تو اس معاملے کو اخلاقی لحاظ سے آخری انتہا تک پہنچا دیا ہے کہ پڑوسیوں کی بھی اقسام بیان کی ہیں وہ پڑوسی جو تمہارے پڑوسی بھی ہیں عزیز بھی ہیں وہ پڑوسی کے جو تمہارے عزیز تو نہیں ہیں لیکن بہرحال پڑوسی تو ہیں ساتھ رہتے ہیں دو گھر چار گھر کا فاصلہ ہے بلکہ اس سے بھی آگے یہ کہا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ پڑوسی صرف مکانی سے ہوتا ہے بعض اوقات کسی ایک دفتر میں کام کرتے ہوئے ساتھ بیٹھنے سے بھی حق قائم ہو جاتا ہے بلکہ کسی جگہ سفر کرتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ کی نشست پر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بھی حق قائم ہو جاتا ہے یہ ساری بات قرآن مجید نے بیان کی ہے تو پڑوسیوں کا یہ حق یہ تو اس درجے میں بیان ہوا کہ بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ خود رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جبریل بار بار آتے اور مجھے بتاتے کہ ان کو یہ سمجھائیں کہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں اصل میں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے انسانی معاشرت اس باہمی تعونی پر کھڑی ہے اگر آپ اپنے دائیں بائیں سے بے نیاز ہیں یا آپ کا رویہ آدمی تعون کا ہے یا جن موقعوں پر آپ کو تعون کرنا چاہیے ان میں بھی آپ تعون نہیں کرتے تو آپ اپنے گرد و پیش کی پوری معاشرت کے لیے عذیت کا باعث بن جاتے ہیں تو ہمارے دین میں جو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں ان میں اس پر بہت زور دیا ہے حضور نے یہ فرمایا کہ اتنی تلقین کی مجھے انہوں نے پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ یہ تو شاید میراس میں ان کو شامل کر دیں گے کچھ دیر بعد آ کر کہیں گے کہ حصہ بھی دینا چاہیے جو کچھ انسان پیچھے چھوڑ کے جائے اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھی گئی کہ ایک خاتون ہے اور وہ بہت نفل بہت روزے بہت نمازے بڑا احتمام کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسی تنگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان میں سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا جہنم میں جائے گی اور جب یہ کہا گیا کہ ایک دوسری خاتون ہے دوسری عورت ہے جو فرض نماز پڑھ لیتی ہے اور بس اتنی عبادت تک محدود رہتی ہے لیکن پڑوسی بہت خوش رہت ہے فرمایا جنت میں جائے گی اسی طرح سے ہم اس سے پیچھے سن چکے ہیں کہ بعض روایتوں میں جو خسن خلق ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ایسے ہی لوگ قیامت میں میرے ساتھ ہوں گے اور بعض روایتوں میں اور بھی تعبیریں اختیار کی ہیں تو یہی سلسلہ یعنی خسن خلق کا جس طرح ماں باپ کے لیے آئزہ اقربہ کے لیے اساتذہ کے لیے دوستوں کے لیے احباب کے لیے ہے اسی طرح پڑوسیوں کے معاملے میں بھی ہے تو یہ درحقیقت اس کا ایک اطلاق کی پہلو ہے یعنی ہر جگہ وہ چیز جس طرح اطلاق میں آتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی آج کے زمانے میں یہ چیزیں اس طرح نہیں رہیں لیکن وعرب کی معاشرت وہ دہاتی معاشرت جس میں اس طرح گھر ساتھ ساتھ ہے اس میں اگر آدمی ایک مشترک دیوار ہے اور اس میں کھونٹی بھی نہ گاڑ سکے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو حضور نے یہ فرمایا تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ رہتے ہوئے کئی ضرورتیں ایک دوسرے سے متعلق ہو جاتی ہیں یہ صرف کھونٹی گاڑنے سے اس کو متعلق نہ سمجھیں یعنی ایک دوسرے سے بعض وقت چارپائی مانگنی پڑ جاتی ہے بعض وقت اپنے ڈھوڑ ڈنگر ان کے ہم باندھنے پڑ جاتے ہیں چارہ لینا پڑ جاتا ہے یہ دہات کی زندگی ہے یعنی اس میں لوگوں کی بہت ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مابستہ ہوتی ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیوار مشترک ہوتی ہے اور کسی کو اس میں کھونٹی گاڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے روکنا نہیں چاہیے بلکہ اس طرح کی تمام ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے یعنی اگر کوئی کھونٹی گاڑنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اجازت لیں بات کریں کیونکہ دیوار مشترک ہے اور جس سے اجازت مانگی جا رہی ہے اس کا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کریں یعنی اگر کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو یہ بھی کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جانتے بوجھتے نقصان پہنچا دیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بس آپ یہ کھڑے ہو کر انانیت کے ساتھ لڑنے نہ لگ جائیں کہ تم کون ہوتے ہو دیوار میں کھونٹی گاڑنے والے اس طرح کے باملات پر تعاون کر رویہ ہونا چاہیے یہ تلقین آپ نے فرمائی اس طرح کی تمام ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے اس لیے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کا یہی تقاضی ہے انسانوں کے مابین اصل رشتہ تعاون کا رشتہ ہے اس کو اصول کے طور پر بھی بیان کیا یہ تو اطلاق ہے اصول کے طور پر بھی فرمایا ہے کہ تو تعاون کے بغیر یا ایک دوسرے کی مدد کے بغیر تو معاشرت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے انسان کو بنائے ہی اس طرح گیا ہے کہ وہ معاشرتی لحاظ سے محتاج اور محتاج علیہ ہے کچھ ضرورتیں میری آپ سے متعلق ہیں آپ کی مجھ سے متعلق ہیں وہ پڑوسی ہوں وہ عائزہ ہوں وہ اقربہ ہوں وہ دوست ہوں وہ احباب ہوں سب کے مابین یہی رشتے ہیں تو ان رشتوں کی عزت کرنی چاہیے اس کی ایک مثال یہ کھونٹی گاڑنا ہے جو وہاں زیر بیس آگئی تو آپ نے فرمایا ہوگا اور ابو حریرہ نے اس کو بیان کر دیا اور یہ جو انہوں نے کہا کہ لوگ میری بات سن کے کچھ توجہ نہیں دیتے بلکہ وہ پھیرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں تو تمہیں بابر نہیں آتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہوگا لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ یہ معلومی کیا بات کر رہے ہیں اب کھونٹی گاڑنے سے ہم نہ روکیں ہماری دیوار میں اور دوسرا کھونٹی گاڑ دے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے لہٰذا اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے اور یہ جو کہا ہے کہ میں تمہارے کندوں کے درمیان کھونٹی گاڑ دوں تو یہ اصل میں غصے میں آکے زجر توبیخ ہے مدہ یہ ہے کہ اس کے بعد تم اسی کے مستقع ہو کہ وہ کھونٹی تمہارے گندوں کے درمیان گاڑ دی جائے تو یہ بعض وقت آدمی جب زچ ہو جاتا ہے کہ میری بات ہی نہیں سنی جا رہی تو اس طرح کے تاثر کا اظہار بھی کرتا ہے اور اگر روایتوں پر نظر ہو ظاہر ہے یہ ہماری تاریخ ہے زمانہ رسالت کی تو سیدنا ابو حریرہ کو اس طرح کے بہت معاملات پیش آئے ہیں ان لوگ ان کی بعض باتوں کو باور نہیں کرتے تھے کہ یہ واقعی کہی یہ ہوں گی وہ سناتے تھے اس طرح کی باتیں تو اس طرح کے حوادث ان کو بعض بزرگ صحابہ سے بھی پیش آئے ہیں بہرحال اصل بات جو اس میں ہے جو اس کا سبق ہے وہ یہی ہے کہ پڑوسیوں کا حق ہے اور اس کو آخری دم تک ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور باہمی تعاون کا رویہ ہونا چاہیے وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين